ایم کیو ایم کے اخلاف پروپرٹی کیس کی ساری فنڈنگ آئی ایس آئی نے کی ہمیں معلوم ہے وہ رپورٹر صاحب دوہزار بارہ دوہزار تیرہ دوہزار چودہ میں ایجوی آر روڈ کے جس تاور میں بیٹھا کرتے تھے اس کا بھی ہمیں معلوم ہے جو نا معلوم ہے وہ بھی معلوم ہے آئی ایس آئی کے اسٹیشن انچارٹ لیاقت کے پاس اور جنرل فیض حمیت کی آنکھوں کا تارہ بن گیا کرنل یاقت کے بارے میں مہترمہ مریم نواز بھٹو اپنے بیان میں کہہ چکی ہیں کہ وہ فارلیمنٹ چلاتا ہے کرنل پاکستان گیا اس نے ایم کیو ایم پی کے رہنماؤں سے ملقات کر کے مجبور کیا پروپرٹیز لینے کے لیے مقدمہ دائر ہو گیا کہ انعام و اکرام بھی دیا جائے گا تمہیں یہ بھی ہوا ایم کیو ایم کے خلاف پروپرٹی کیس کی ساری فنڈنگ آئی ایس آئی نے کی اور کراچی کے چند تاجروں نے کرنل شکی کے پاس جاگر بہدر آباد کراچی میں ایم کیو ایم آفیس میں چند رہنماؤں سے ملقاتیں کی اور انہیں پیسہ فرام کیا ایم کیو ایم کے رہنماؤں پر آئی ایس آئی نے دبار ڈالا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہی کرو کرنل ایم نے اب ذرا اور فرمائیے ملانا صاحب آپ کی دوبارتیاں چاہوں گا ملانا بھجی کرم اللہ وجہ کرنل ایم نے لندن میں آپ کے پرانے رفیق محمد انور اور تاریخ میر سے بھی ملقاتیں کی جس میں جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ پروپرٹی کیس میں تاوزن کے خلاف ایم کیو ایم پی نے جو دعویٰ کیا ہے اے بنور اور تاریخ میر ایم کیو ایم پی کا ساتھ دیں اگر آپ نے یہ کیا تو ہم آپ کا ایچ ایم مارسی کا کیس ختم کروا دیں گے یہ یقین دلایا کرنا محمد انور اور تاریخ میر اور اس نے نیوز محمد انور نے جگہ کچھ جگہوں پر یہ کہا ہماری مکمل سیٹنگ ہو گئی ہے ایک پاکستانی نیوز پیپر اور ٹی وی چینل کے رپورٹر اتنا کافی ہے میرا حال ہے ایک پاکستانی چینل کے ایک بڑے نیوز پیپر اور بڑے ٹی وی چینل کے رپورٹر نے کرنل لقات محمد انور سے کروائی کچھ تو ہجاب سب رہتے تھے سر ہی ہے بہت سب جی بہت 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 ہو میں 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 آپ کو میں تو آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں ہمیں معلوم ہے کہ وہ رپورٹر صاحب جنہوں نے ان کا انٹرویو دو ہزار بیس اور اکیس میں لیا تھا مجھے تو اس بات کا بھی علم ہے کہ ان کے ساتھ وہ رپورٹر صاحب دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ دو ہزار چودہ میں ایجویا روڈ کے جس ٹاور میں بیٹھا کرتے تھے اس کا بھی ہمیں معلوم ہے جو نام معلوم ہے وہ بھی معلوم ہے ان کے ساتھ عزیس ایڈوکیٹ رضا حارون سرفراس مرچنٹ ہوا کرتے تھے اور آپ کچھ تو پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ سارے ہی لیتھ کھل جائے گا ہے بھارات اب اس سے پہلے یعنی کرنے سے پہلے جو آدمی پراپرٹی کیس پہ کام کر رہا تھا ہاں ان کو جو ہے محمد انور کو لے کر دوبائی اور قطر بھی گیا کہاں کہاں وہاں کے سب لخات کروائی ہوگی عربیوں سے جی نہیں ہائے سائی کی حکام سے حالہ حکام سے پھر محمد انور نے تاریخ میر پر سوڑ دیا کہ میرا ساتھ دیں ورنہ پھر آپ کا نقصان ہوگا اس میں اور اور فائدہ ہے فائدہ ہے اگر آپ میرا ساتھ دیں اچھا اب جی جو کرنا اس سے پہلے جو جس نے 2012 سے شروع کی تھی وہ تھا کرنل اب دیکھیں میں نام بتا رہا ہوں آئیس آئی تردید کر دیں اس نام کے کوئی بندے ہماریاں تھے ہی نہیں یا پاکستانی سفارت خانہ لندن میں موجود لندن جانے کے بعد 2017 میں آئیس آئی کے پروجیکٹ بنام عمران خان پر کام شروع کیا اور آپ کہہ رہے تھے نا اب اس سے اچھا لوزارہ اور جنرل فائد حمیت کی آنکھوں کا تارہ بن گیا آنکھوں کا تارہ بن گیا پاہنے ریپوٹر اچھا جی نواز بھٹو اپنے بیان میں کہہ چکی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ چلاتا ہے تصدیف کر لے ہم کہ قتل میں مجھے پسانے کی پوری پوری کوشش کی اللہ کے فضل و گرم سے اللہ بڑا ہے بڑا بادشاہ ہے بارہ چھوٹ چھوٹ ہوتا ہے وہ ناکام ہوا ٹو تھاؤزن اکیس کے اندر کے الزامات میں آئیس آئی سے نکال دیا گیا لیکن اس کے باوجود کروڑا روپے مالیت کا بھنگلہ ہے چھوٹا گیا ہے آپ میں سے جو بھی جائے والے کرنل نے ایم کے ایم کے بیڑا اٹھایا اور ایم انور کو اپنے ساتھ ملا لیا پھر یہ مختصر سی داستان میں نے آپ کے سامنے پیش کی